اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے کہ پروکیندری منتری اور کانگریس نیتا رینوکا چودری کے چلتے دلی سے ہیدراباد جانے والی ائر انڈیا کی فلائٹ پیتالیس منٹ دیری سے اڑی آروپے کی رینوکا چودری شاپنگ میں بیزی تھی اور اس کے چلتے ائر انڈیا کی فلائٹ پہلے سے تیہ وقت کے مطابق پڑھان نہیں بھر سکی وہیں رینوکا چودری نے ان آروپوں سے صاف انکار کیا ہے اسے محض ایک افواہ انہوں نے قرار دیا رینوکا کے مطابق وہ ائر انڈیا کے خلاف کیس بھی کریں گی رینوکا چودری کی وجہ سے ائر انڈیا کی فلائٹ اڑنے میں دیری ہوئی یہ آروپ رینوکا چودری پر لگ رہا ہے لیکن خود رینوکا چودری نے ان آروپوں سے انکار کیا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ اس بات کے لیے وہ ائر انڈیا کے خلاف کیس بھی کریں گی اور اسی مددے پر ان سے بات کی ہمارے سموادھاتا آرون سنگھ نے ہمارے ساتھ رینوکا چودری جی ہے رینوکا جی ایک جو ریپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے ائر انڈیا کی فلائٹ ڈیلے ہوئی اچھا بہت اچھی بات ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں شکاگو میں تھی اور شکاگو میں میں نے ڈیوٹی فری شاپنگ نہیں کر سکتے اس لئے ڈلی آکے میں نے ڈیوٹی فری شاپنگ کی تو میں ائر انڈیا رہے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ڈیوٹی فری میں کوئی پیسنجر انڈین پیسنجر بینا پاسپورٹ اور بینا ڈالر کے سام دارو ہوں خرید سکتے ہیں یہ اوفیشلی ائر انڈیا نے پٹ آؤٹ کیا ہے میں ان سے پوچھ رہی ہوں میں شکاگو میں نہیں تھی یہ میں میری پاسپورٹ میں آپ کو دکھا سکتے ہوں اس کے بدلے میں وہ شکاگو میں تھی میں وہاں ڈیوٹی فری شاپنگ کرنا چاہ رہی تھی پھر وہاں نہیں ہوا تو یہاں آکے میرا اپنا زد پہ میں چلے گئی شاپنگ یہ سرے عام جھوٹ ہے میری گھٹنے میں میری پرابلم ہے پچھلے چھے مہینوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آتے جاتے میری دکھت ہے میں اس کی علاج کروار ہوں یہ آج کی نیوز نہیں ہے چھے مہینے سے آپ سفدرجنگ سپورٹس میڈیسن ہاسپٹل میں مولچند میں ہر ڈاکٹر کے پاس جہاں گئی ہوں میں ثابت کر دوں گی کہ میں گئے میں نے ریکویس کیا تھا کہ وہ گاڑی رکھوا دو تاکہ میں اس پہ بیٹھ کے جہاں تک پہنچ سکے گی وہاں تک میں پہنچ جاؤں اور اس کے بعد میں دیرے دیرے چلوں گاڑی رکھی نہیں گئی ہم ٹھہرے 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 پھر میں چلنا شروع کی میں چل کے میں فلائٹ چڑ گئے اب یہاں سے وہاں تک چلنے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ بھی جس ٹانگ میں درد ہے اس میں تو چلنا مشکل ہوا مجھے پورا گیٹ کے پاس پہنچنے کے دو منٹ پہلے وہ گاڑی آ گئی میں گاڑی میں بیٹھ کے وہاں تک چلے گئی چڑھتے ہی فلائٹ کرو نے دیکھا کہ میرا گھٹا دو سائز پہ بدل گئی تھی تو انہوں نے زپلوک بیگ میں برف ڈال کے بھی مجھے دیئے گھٹنے پہ رکھنے کے لیے یہ سچ ہے اب یہ کہنے کے لیے دو گھنٹے لیٹ آئے کیوں فلائٹ یہ بھی سوال آپ پوچھے لیکن ایئر انڈیا میں مجھے نہیں ہے اپنے ہوم وقت ٹھیک سے نہیں کرے ہیں ایئر انڈیا بہت اچھی ایئر لائن ہے میں ان کو ہمیشہ ہی سپورٹ کر رہی ہوں افسوس اس بات کے ہے کہ آج کے دن جو بندہ یہ کہا ہے کہ میں شاپنگ کر رہے تھے اور اس کے وجہ سے فلائٹ لیٹ ہوا یہ ساریام جھوٹ ہے کانونی کاروائی کریں گیا آف کورس میں کروں گی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو مرضی تھوپ دو اور سارے نیوز میں ہم غلط کارن کے وجہ سے ہم نیوز میں ہے یہ کیا بات ہے وہ سابت کرے ابھی وہ سابت کرے کہ میں کہاں شاپنگ کی بہت مشکل کام نہیں ہے اسٹیبلش کرنا کہ میں کہاں شاپنگ کی اور کونسی شاپنگ کی کیا بات کر رہا ہے یہ تیرینو کا چودری جو یہ کہہ رہی تھے کہ نشت روپ سے ان کے اوپر جو بھی آر اوپ لگائے گئے ہیں وہ وہ غلط ہیں اور اس ماہم لے کو لے کر ایئر انڈیا پر وہ کانونی کاروائی بھی کریں گے کامرامن کی بھی ساتھ اور سنگھ دلی ای بھی ان سے موسیقی